جب تم اس وقت مسکرہ سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو دنیا میں کوئی تمہیں ہرانے سکتا نئی شروعات انسان کو جرور دراتی ہے مگر یاد رکھو سفلتا مسکلوں کے پار ہی نگر آتی ہے سمائے کے پاس اتنا سمائے نہیں بھی وہ دوبارہ آپ کو سمائے دے سکے اچھے ریزلٹس لانے کے لئے باتوں سے نہیں راتوں سے لڑنا پڑے گا جاغا اور تف تک مت رکھو جب تک منجل پرابت نہ ہو جائے انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوسس کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں ایسا چھاتر جو پرسر پوچھتا ہے وہاں پانچ منٹ کے لئے ہی مرک بنا رہتا ہے لیکن جو پوچھتا ہی نہیں ہے وہ زندگی بار مرک رہتا ہے یہ دنیا بہت بڑی ہے لیکن زندگی بہت چھوٹی ہے اس لئے یہاں بیچار کر ادھر ادھر نہ بھٹکیں کہ کرنے کو بہت کچھ ہے اگر سب کچھ کرنے بیٹھ گئے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کسی بھی چیز کو آسان بنانے کے لئے خود کو صدار نہ آوشک ہے جیور میں سب سے بڑی خوشی اس کام کو کرنے میں ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے من ہمیشہ ایسا رکھو کہ آپ کے من میں کسی دوسرے کے پراتک غلط ویچار پیدا ہی نہ ہو سنسار کی سب سے مہنگی پستک سب سے بڑا پریرک اور ملیوان ویچار آپ کے اندر ایک پرسنٹ کا بھی پریورت نہیں لاسکتے جیوری آپ بدلنا چاہتے ہو تو سفلتہ کوئی دروڑنا نہیں ہے یہ کڑی مہنط ہے دروڑتہ سیکھنے ادھیان ملیدان اور سب سے بڑھ کر آپ جو کر رہے ہیں یا کرنا سیکھ رہے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں سفلتہ آپ کا پریچے دنیا کو کرواتی ہے اور آسفلتہ آپ کو دنیا کا پریچے کرواتی ہے سفلتہ چل کر نہیں آتی ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح بھگوان نے ہر پکچے کے لئے بھوجن تو دیا ہے پر اس کے دھوسنے میں نہیں کڑی مہنت آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں اچھے قسمت سائد آپ کو پہنچا دیتی ہے یاد رکھنا ایک رات پہلے پڑھ کر آپ پریچھا کو کیون اتین کر سکتے ہو آپ پرثم نہیں آسکتے ہیں جیوان کو آسا نہیں بلکہ خود کو مجبود بنانا پڑتا ہے اور اتنم سمائے کا کبھی سمائے نہیں آتا بلکہ سمائے کو اتنم منانا پڑتا ہے خود کی ترقی میں اتنا وقت لگا دوں کہ دوسرے کی برائے کرنے کا وقت ہی نہ ملے سفلتہ کا ملنا تو تہہی رہتا ہے ہمیں تو صرف سنگرس کرنے کی آوشتہ پڑتی ہے جیوان کے تین منتر ہمیں سے یاد رکھو آنند میں وچن مت دیجئے کروز میں اتر مت دو اور دکھ میں نرنائے مت دو دنیا میں اگر سب سے اچھا سوچنا ہے تو سر پر تھم کسی کا برا سوچنا بند کرنا ہوگا خود کی ترقی میں اتنا سمائے لگا دو کہ دوسرے کی برائے کرنے کا سمائی نہ ملے اور کامیابی ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ماتھے کے پسینے میں ہوتی ہے اپنی تلنا کسی سے نہ کریں یہ دی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنا اپمان کرتے ہیں بیدیارتی جیون میں آپ کے پاس بہت موقع ہوتے ہیں گلتی کر کے آپ جتنا زیادہ گلتی کرتے جائیں گے اتنا ہی سیکھتے جائیں گے اپنی وشیشتاؤں کا پریوک کرو جیون میں ہر قدم میں پرگتی کا انبہ ہوگا ہمارا بھوش ہمارے ورطمان پر نیرور ہوتا ہے اس لئے اپنے نقشے پر قائم رہو اپنی وشیشتاؤں کا پریوک کرو جیون میں ہر قدم پر پرگتی کا انبہ ہوگا ماستوک دنیا میں آپ کو مسکلیں اوشہ نجر آئیں گی لیکن آپ کے حوصلے کے سامنے وہ ہمیسے ہی بونی نجر آئیں گے جب سب ساتھ چھوڑ دیں تب کتابوں کو اپنا ہمسفر بنا لو سب کچھ وراشت میں نہیں ملا کئی راتیں بتانی پڑتی ہیں کتابوں کے ساتھ تب کتابوں کو ساتھ چھوڑ دیں موسیقی